ایک راجے میں ایک راجہ راج کرتا تھا اسے پکشیوں سے بڑا پریم تھا اس کے باغ میں ترہ ترہ کے پکشیوں کا بسیرہ تھا ایک دن اس کے دربار میں ایک بہیلیا آیا بہیلیا اپنے ساتھ باز کے دو بچے لایا تھا اس نے دونوں باز کے بچے راجہ کو دیئے اور بدلے میں انام پا کر لوٹ گیا راجہ باز کے بچوں کو پا کر بہت خوش ہوا دونوں باز راجہ کے باغ میں پلنے لگے جب وہ اڑنے لائک ہوئے تب ایک باز تو اڑنے لگا مگر ایک باز پیڑ کی ڈال پر بیٹھا رہا راجہ نے اپنے سیوکوں سے اس باز کو اڑانے کو کہا سب نے بہت کوشش کی لیکن باز نہیں اڑا انت میں راجہ نے پورے راجے میں گھوشنا کروا دی کہ جو بھی ویقتی اس باز کو اڑائے گا اسے اینام میں پچاس سونڈ مدرائیں دی جائیں گی راجے بھر سے لوگ آنے لگے اور باز کو اڑانے کا پریاس کرنے لگے لیکن باز نہیں اڑا مہاراج دوسرا باز اڑنے لگا راجہ نے چکیت ہو کر پوچھا کیسے مہاراج اس ویقتی نے یہ کر دکھائے منتری ویقتی کی طرف اشارہ کر کے بولا راجہ نے اس ویقتی سے پوچھا بتاؤ تم نے یہ کیسے کیا کیسے تم نے باز کو اڑایا ویقتی بولا مہاراج میں نے وہ ڈال کاٹ دی جس پر باز بیٹھا ہوا تھا نشکرش ہم سفلتا کی اونچی اڑان بھرنا تو چاہتے ہیں لیکن اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا نہیں چاہتے سفلتا پرابت کرنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے آرام چھوڑنا پڑتا ہے اور جی جان سے محنت کرنی پڑتی ہے یدی آپ اس کے لیے تیار ہیں تو آپ کو سفل ہونے سے کوئی روپ نہیں سکتا اور آپ لوگوں کو ان سب میں دلچسپی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہی